آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے مہیش راولانی کی یہ ریپورٹ ہے مہیش راولانی کے دوارہ موسم بیباق کے ستروں کے حوالے سے اس کے پہلے سالوں سے جو بھی پوروہ نمان دیا جا رہا ہے وہ لگ بھگ پنچانوے سے نیانوے فیزدی سٹیک ہی بیٹھتا آیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سوموار رات بارہ بجے کا نجارہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ رات لگ بھگ تین بجے بارش رات میں ہوتی دیکھ رہی ہے صبح چھ بجے بھی ہلکی فلکی بارش دیکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رویوار اور سوموار کی درمیانی رات لگ بھگ پوری رات ہی پانی گر سکتا ہے یہ ہم آپ کو جو نجارہ دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ سیونی کا نجارہ ہے یہ سیونی ہے یہ چھپا رہا ہے لکھنا دون، گھنزور، کیولاری، یہاں برگھاٹ، قرائی یہ سبھی علاقوں میں پانی گرتا دیکھ رہا ہے صبح رہے دس بجے کا نجارہ ہے ہلکی فلکی بوندہ باندھی سیونی میں ہوتی دیکھ رہی ہے سیونی، قرائی، برگھاٹ کی اور بوندہ باندھی ہوتی دیکھ رہی ہے صبح رہے دس گیارہ بجے ایک بجے دن کا جو نجارہ ہے آپ دیکھئے ایک بجے کی لگ بھگ بھی اسی طرح کا نجارہ دیکھ رہا ہے تین بجے سومبار کو تین بجے گھنزور، لکھنا دون، چھپارہ میں بوندہ باندھی تھمتی دیکھ رہی ہے پر سیونی میں سومبار کو بوندہ باندھی، سیونی شہر برگھاٹ، مگوانی، سبھی اور دیکھ رہی ہے چھپارہ میں بوندہ باندھی تھمی دیکھ رہی ہے یہ شام پانچ بجے کا نجارہ ہے لکھنا دون اور چھپارہ کے بیچ میں موسم کو ایک پیچ آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا ہے یہاں پر بوندہ باندھی نہیں دیکھ رہی ہے اسی طرح گھنسور سے اس طرف نین پور طرف اگر آپ دیکھیں تو دو پیچز دیکھ رہے ہیں جہاں پر بوندہ باندھی ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں رات آٹھ بجے کا نجارہ ہے آٹھ بجے بارش جو ہے وہ اس کا پرکوپ منڈلا ڈنڈوری طرف دیکھ رہا ہے یہ رات دس بجے کا نجارہ ہے رات دس بجے بھی سیونی کے اسپاس سیونی جلے میں بارش ہو سکتی ہے یہ منگلوار سولہ تاریخ قرات تین بجے کا نجارہ ہے یہ صبح چار بجے بارش تھمی سیونی میں تھمتی دیکھی سیونی لکھنا دون یہاں بارش تھمی چھپارہ اور لکھنا دون طرف گھنسور میں بھی بارش تھمی دیکھ رہی ہے پلاری طرف بھی پانی کم ہی دیکھ رہا ہے صبح سات بجے ایک بار پھر جہاں جہاں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہاں بارش بوندہ باندھی کی آشنکائیں دیکھ رہی ہیں صبح سات بجے یہ آٹھ بجے کا نجارہ ہے منگلوار کو گیارہ بجے دن میں اب آسمان کچھ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے ایک بجے دن کا نجارہ ہے لگ بگ یہ استطیعے ایسی ہی رہ سکتی ہے تین بجے دن کے بعد شام چھ بجے ارثات منگلوار سے موسم کچھ کھلنا آرمب ہو سکتا ہے یہ دیکھئے رات نو بجے کا نجارہ ہے منگلوار کو تین بجے کے بعد بارش بوندہ باندھی سب تھمتی سی دیکھ رہی ہے یہ رات گیارہ بجے آپ دیکھئے یہ رات بارہ بجے منگلوار سولہ جون اور بدوار سترہ جون کی درمیانی رات کا یہ ہم نجارہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں جائے گا نہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ سبی کی سوویدہ کے لیے سماچہ ریجنسی اف انڈیا کے دوارا ویڈیو بولیٹن کے ساتھ ہی آڈیو بولیٹن بھی لائے گئے ہیں آپ آڈیو بولیٹن کا بھی سماچہ ریجنسی اف انڈیا کے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں نمشکار بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بجلی کی کڑک چمک کا نجارہ سومبار اور منگلوار کو کس طرح کا رہ سکتا ہے یہ آپ دیکھئے یہ ہے رویوار چودہ جون اور سومبار پندرہ جون رات بارہ بجے کا نجارہ ہلکی فلکی بجلی کی چمک آپ کو دکھائی دے سکتی ہے رات تین بجے کی لگ بگ لکھنا دون سے دھومہ اور جہاں یہ آپ کو لال نشان دیکھ رہے ہیں یہاں تھوڑا زیادہ بجلی کڑک سکتی ہے اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں یہ صبح پانچ بجے کا نجارہ گھنزور کے آس پاس بجلی چمکتی دیکھ رہی ہے سات بجے کہیں کوئی ایس طریقے کی کوئی استطین نہیں دیکھ رہی ہے سیونی جلے میں ہلکی فلکی بجلی چمکتی ہوئی آپ کو دیکھ سکتی ہے یہ سومبار پندرہ جون کو دو بجے دن کا یہ نجارہ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے سومبار کو پانچ بجے شام کی استطین یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات آٹھ بجے دیکھئے گھنزور کے اولاری لکھنا دون کے آس پاس ان چھیتروں میں بجلی کڑک سکتی مڈلا جلے میں کہیں بہت جیادہ کڑک سکتی ہے بجلی موسم بہاک کے ستروں کا ایسا کہنا ہے یہ رات دس بجے کا نجارہ ہے اس کے بعد سولہ تاریخ منگلوار رات ایک بجے یہ دیکھئے تین بجے دن میں جہاں بھی آپ کو لال نشان جادہ دیکھیں ہر نشان مطلب بجلی آپ کو چمکتی دیکھیں گی پر آوازیں جادہ نہیں آئیں گی بہت جادہ تیج کڑک آپ کو محسوس نہیں ہوگی یہ ایک بجے دن کا نجارہ ہے منگلوار کا منگلوار تین بجے دن میں یہ ستی رہے گی آسمان پر شام چھ بجے تک یہ پورا صاف دیکھ رہا ہے بجلی کہیں کڑکتی نہیں دیکھ رہی ہے رات بارہ بجے منگلوار سولہ جون اور بدھوار سترہ جون کی مدھے راتری بارہ بجے کا یہ نجارہ ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو تاپ مان کی بارے میں بتائیں گے کہ تاپ مان کس طرح کا رہ سکتا ہے یہ جو ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں یہ تاپ مان کا کس طریقے کا رہ سکتا ہے موسم بیوہ کے ستروں کے حوالے سے سمچاری جن سے فی انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کے رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپارہ سیونی کے علاری یہاں برگھاٹ کرائی اس طرف فلارہ ہے موگوانی ہے آپ دیکھئے لکنا دون گھنسور یہاں دھومہ اوپر کی اور ہے یہ پورا سیونی جلہ ہے سیونی جلے کے بارے میں تاپ مان کیا رہے گا رات بارہ وجہ سیونی کا تاپ مان چوبیس ڈگری سیلسیس کے لگ بگ دکھ رہا ہے اور باقی جگہوں پر پچیس ڈگری سیلسیس کے لگ بگ رات بارہ بجے دکھ رہا ہے یہ رات تین بجے کا نجارہ اگر آپ کو یہاں یہ پیلا پن جہاں بھی آپ کو لال دکھنے لگے سمجھ لیجے تاپ مان بڑھنا آرمب ہو گیا ہے یہ صبح آٹھ بجے کا نجارہ سیونی میں تاپ مان لگ بگ تیز ڈگری سیلسیس سومبار پندرہ جون کو رہ سکتا ہے سیونی شہر کا لگنا دون تیز ڈگری گھن سور کی سنبھاؤنا بھی تیز کی چھپارا ایک ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے کہو لاری میں بھی ایک ڈگری زیادہ دیکھ رہا ہے چھو بس ڈگری کی لگ بگ اب یہ دیکھئے دس بجے دن میں سیونی چھپارا پچیس ڈگری کیو لاری بھی پچیس ڈگری یہ گھن سور پچیس ڈگری لگنا دون ایک ڈگری کم چھو بس ڈگری کی لگ بگ رہ سکتا ہے موسم بباقی ستروں کا اثر اس طریقے کا کہنا ہے یہ بارہ بجے دن میں تاپمان بڑھ کر ستائیس ڈگری ہو سکتا ہے سیونی کا دو بجے دن میں تاپمان سیونی کا بڑھ کر انتیس ڈگری چھپارہ ایک ڈگری بڑھ کر تیس اور کیولاری بھی تیس کے لگ بھگ رہ سکتا ہے سومبار پندرہ جون دو بجے کے لگ بھگ اب اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھئے پانچ بجے شام کا نجارہ سات بجے کی لگ بھگ اس طریقے کا تاپمان رہ سکتا ہے آٹھ بجے سے ایک بار پھر تاپمان کم ہونا آرمب ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پندرہ جون سومبار دس بجے رات کا نجارہ ہے اب یہ منگلوار سومبار و منگلوار کی درمیانی رات ایک بجے کا نجارہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تاپمان چوبیس پچیس ڈگری کے آس پاس سیونی میں رہ سکتا ہے صبح پانچ بجے تیئیس اور چوبیس ڈگری سیونی کے آس پاس ادھکتم تاپمان سیونی کا رہ سکتا ہے اب یہ آپ دیکھئے سات بجے صبح کا نجارہ اس طریقے کا رہ سکتا ہے سیونی میں دس بجے کے لگ بھگ منگلوار کو آپ یہاں دیکھئے چھپارہ لکنا دوں نہ دے گاؤں اس والے پہچ میں تھوڑا سا لالی مل یہ ہوئے ہیں تو اس سے مانا جا سکتا ہے کہ تاپمان تھوڑا سا بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے بارہ بجے دن کا یہ نجارہ ہے اس کے بعد آپ دیکھئے منگلوار کو تین بجے شام کو سیونی کا جو دکھن اور یہ کہا جائے دکھن پشمی جو چھیتر ہے یہاں تاپمان کچھ کم دیکھ رہا ہے باقی جگہ پر آپ دیکھئے تاپمان زیادہ دیکھ رہا ہے یہ چار بجے شام کا نجارہ اس طرح کا رہ سکتا ہے چھ بجے شام منگلوار سولہ جون کو چھپارہ کچھ گرم ہی پرتیت ہو رہا ہے سیونی میں اٹھائیس ڈگری شام چھ بجے کے اولاری تیس چھپارہ اکتس گھنسور بھی اکتس اور لکھنا دون تیس ڈگری کے لگ بھگ رہ سکتا ہے یہ رات نو بجے کا نجارہ ہے اس کے بعد یہ رات گیارہ بجے کا ہم دکھاتے ہیں یہ بارہ بجے رات کا نجارہ منگلوار سولہ جون اور بدوار سترہ جون کی درمیانی رات کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اور اسے سبسکرائب جرور کریں تاکہ اس چینل پر ڈلنے والے ویڈیو آپ کو تتکال مل سکیں فی الحال لیتے ہیں اجازت آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی چینل کو آپ سبسکرائب کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل پر راؤزر کو کھولیے یا تو یوٹیوب کو کھولیے یوٹیوب آپ کے پاس ہوگا یوٹیوب پہ آپ اس کے بعد سرچ بٹن دوائیے سرچ میں آپ لکھئے اس طرح آپ یہ سپیلنگ لکھئے اس کے بعد یہ کھولا دیکھے گا یہ دیکھئے آپ یہ آپ کو کھولا دیکھ رہا ہے اس میں آپ دیکھئے لال رنگ سے سبسکرائب آپ کو جو دیکھ رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہے اس کو آپ دبائیں گے جیسے ہی آپ دباتے ہیں اس کے بعد اس کا رنگ لال نہیں رہ جائے گا اس کے بعد اس کے دائیں کونے کی طرف جائیے دائیں کونے میں آپ دیکھئے پرسنلائز نن اور آل آپ کو دیکھ رہا ہے آپ آل کو کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ آل بٹن دباتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سمچاری جنسی اف انڈیا پر جتنے بھی ویڈیوز ڈالیں گے وہ ترنت ہی آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے آپ سمچاری جنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ جو ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کا چینل اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے اور آپ کو ایک کے بعد ایک جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے سارے کے سارے ویڈیوز آپ کو ملنا چالو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ جروری جانکاریاں جروری خبروں جروری آنے چیزوں سے ونچت نہیں رہ پائیں گے سمچاری جنسی اف انڈیا کا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اور پل پل کی جانکاریاں آپ کو لگاتار ملتی رہیں گی اس طرح آپ کر سکتے ہیں اسے سبسکرائب